بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے ناظرین آج جو ہے ہم فیصل ہیلز بلوک سی سے نکلے ہیں اور فیصل ہیلز بلوک سی سے نکل کر بلوک جی کی جانب جا رہے ہیں اور آج ہم اس چیز کا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی جو بونڈری لائنز ہیں دونوں کی آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور جس طریقے سے ابھی میں وہاں سے فیصل ہیلز کے بلوک سی سے نکلا ہوں اور بلوک جی کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوا ہوں اور جو ہی آپ بلوک جی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو چیزیں آپ کو ڈیویلپمنٹ اور چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ اب فیصل ہیلز سی بلوک کا میں نے آپ کو لاس ٹیم وزٹ کروایا اور آپ کو دکھایا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے جو احباب یہاں پر جو ہے آ کر وزٹ نہیں کر سکتے یہ دیکھ نہیں سکتے وہ اس چینل کے ذریعے اپ ڈیٹ لے لیا کریں اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے بناظرین فیصل ہیلز بلوک سی اور بلوک جی آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر کوئی دسٹنس باقی نہیں ہے ان دونوں کے اندر دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اب اسی کو دیکھنا ہے کہ پرائزز کی کیا ڈیفیشنسی ہے یا پرائزز کا کیا فرق ہے کہ فیصل ہیلز کے اندر بھی پلوڈ کی قیمت جو ہے وہ پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے چلی گئی ہے اور بی سامنٹین کے اندر بھی آپ کو پیسٹ سے ستر یعنی اس کے اندر ابھی تقریباً دس سے بارہ لاکھ روپے کی جو ہے وہ ڈیفیشنسیز ٹائم مجود ہے کہ اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں دونوں کے اندر فیصل ہیلز سی بلوک کے اندر اور بی سامنٹین کے اندر اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں فیصل ہیلز سی کے اندر اور بی سامنٹین کے اندر اب ان دو چیزوں کے اندر یہ چیز ایک ہے کہ بی سامنٹین ایک کوپریٹیو اور ایک سولیڈ انویسٹمنٹ ہے اور فیصل ہیلز اس پروڈیکٹ کے اوپر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن برینڈنگ کے اندر ضرور فرق ہوتا ہے یعنی جو برینڈز ہوتے ہیں ہر کی اپنی پہچان ہوتی ہے یعنی جتنا بڑا پروڈیکٹ جو ہے وہ بی سامنٹین ہے یا بلوک جی ہے اتنا بڑا پروڈیکٹ فیصل ہیلز نہیں ہے نو ڈاؤٹ اس کی ڈیویلمنٹ کا میار بہت اچھ ہے لوگوں نے بہت اچھے پیسے کمائے ہیں ہاں پر پروفٹ بہت ہوئے لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا بی سامنٹین کی ڈیویلمنٹ ہے یا جو اس کا کوپریٹیو ادار ہے جتنی یہ سولیڈ انویسٹمنٹ ہے اس کے بیک اینڈ پہ پوری ٹیم ہے پوری ایک بوڈی ہے یعنی جنرل سیکٹری سیکٹری صدر نیپ صدر اور فنانس سیکٹری یعنی اس کے پیچھے پورا ایک بیک گرونڈ ہے بی سامنٹین کے اندر اب اسیس کے اوپر میں آپ کو گریٹی زائز یا اس کے اوپر فورس نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے فیصل ہیلز کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا بی سامنٹین ملٹی گارڈن کے اندر انویسٹمنٹ کریں یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس کے سیکٹر کے اندر کونسی سکیم کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بلوک سی کے اندر یا بی سامنٹین بلوک جی کے اندر یہ بلوک جی کے اندر سے گزر رہے ہیں جس کی ڈیویلمنٹ ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پہ سائٹ کی اوپر بلوک جی کی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ ہو رہی اسی طرح اگر فیصل ہیلز بیک اینڈ پہ سی بلوک کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اب اس چیز کو کمبریزن کرنا ہے کہ گیٹ سے ڈیسٹینس دور کونسا بلوک زیادہ ہے بی سامنٹین ہے یا فیصل ہیلز مین انٹرنس سے جو ہے وہ کتنے ڈیسٹینس کی اوپر ہے اس چیز کا ڈیسیزن اس چیز کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کونسا پروجیکٹ اس کے اندر جو ہے وہ بہتر ہے انویسٹمنٹ کے لیاز سے تو اگر ہماری رہے لیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ پر اس کا جو ہے وہ انیلیسز کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کا ایک اپنی مرضی ہے تو ناظرین بی سیونٹین ہو فیصل ہیلز ہو یا ملٹی گارڈن ہو کوئی بھی جن پروجیکٹ انگوئنگ پروجیکٹس ہوں یہ ایک سولیڈ پروجیکٹس ہیں انویسٹمنٹس ہیں ان کے اندر ہر بندے کی پہنچ جادہ نہیں ہوتی کس ہر بندے کا بجٹ نہیں ہوتا ہر بندے نے اپنے بجٹ کے ریگارڈنگ چلنا ہوتا ہے تو ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پروجیکٹ اچھا برا ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد ہماری اپینین کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی یہ چیز سوچنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ ہمارے حق میں اور ہمارے لیے کون سا پروجیکٹ وہ بہتر ہے یا کون سی سکیم بہتر ہے وزٹ کیا کریں سائیڈ کی اوپر بار بار میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ سائیڈ کی اوپر آیا کریں وزٹ کیا کریں اس کے بعد اپنی جمع پونٹ یہ جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر لگایا کریں تو ناظرین یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ریل سٹیٹ کے حوالے سے بنایا گیا ہے تاکہ ریل سٹیٹ کے اندر جتنی بھی ڈیویلمنٹس ہوں جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں آپ کو بروقت اس چینل کے ذریعے ملتی رہیں آپ کو بروقت جو اس چینل کے ذریعے ملتی رہیں تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹس کے اندر ضرور اظہار کریں اور مجھے اجازت دیجئے میں ملوں گا کسی نئی ڈیویلمنٹ کے ساتھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم اللہ حافظ